اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج ہم لوگ یہ سیرپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ کرشی دباہ کھانے کے پروڈکٹ ہے گیسٹروفل اور یہ لیکوڈ پوام میں ہے ویسے تو اس کی ٹیبلٹ بھی آتی ہیں مکتب کے اس کی گھولیاں بھی ہیں اور یہ سیرپ بھی ہے آج ہم لوگ گیسٹروفل سیرپ کے بارے میں بات کریں گے اس کے خواست کے بارے میں اس میں یوز ہونے والے اجزاء کے بارے میں اور اس کی ترقیب استعمال کے بارے میں بھی آج ہم لوگ بات کریں گے اور آپ کو اچھے اچھی معلومات دینے کی کوشش کریں گے ناظرین ہماری شروع سے کوشش ہے کہ آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں جو آپ کو اور آپ کے صحت کے لئے مفید ہوں جن سے آپ کو اور آپ کے صحت کو فائدہ ہو ہم نے محشہ سے یہی کوشش کیا کہ آپ کو ایسی چیزیں کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں اس کے اگر پیکنگ کے بارے میں بات کریں تو ناظرین اس کی پرائز ایک سو تیس روپے اس کی پرائز ہے اور آپ اسے کسی بھی سٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے خواست کے بارے میں یہ کن کن چیزوں میں اور کب کب یہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ کو تضابیت ہے میدے میں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے میدے میں تضابیت ہے میدہ بھاری بھاری سے آیا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن رہتی ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اگر آپ کو تبخیر میدہ ہے تو بھی اس کا استعمال کیا جا سکتے ہیں اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی آپ کا میدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی آپ اس کا استعمال کریں کیونکہ یہ تبخیر میدہ ہے میدہ کو ٹھیک کرنے کے لئے بہترین چیز ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا میدہ بھی ٹھیک کرے گا اور آپ کو بھوک کی بھی زیادہ لگے گی اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ناظرین اس کی بات کریں تو یہ دائمی قبض کو پرانی قبض کو ختم کرنے کے لئے بھی بہترین چیز ہے بہترین شربت ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانا کھانا کے بعد آپ کا پیٹ درد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بیچینی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں یہ آپ کو دونوں صورتوں میں آرام پنچائے گا اور اب ناظرین اگر ہم لوگ بات کریں اس میں شامل کیا گیا اجزاء کے بارے میں تو اس میں زیرہ سفید ہے اجوائن دیسی ہے تخمے سونف ہے زنجبیل کا استعمال اس میں کیا گیا ہے تیز پاد اس میں استعمال کیا گیا ہے اور سوڈا خوردینی بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے اگر بات کریں ناظرین اس میں تو اس کی ترقیب استعمال کے بارے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو بچوں کے لئے یہ تین ٹیم پانچ آدھا چاہ والا چمچہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور بڑوں کے لئے اگر بات کی جائے تو آپ نے تین ٹیم آپ دو چاہ والے چمچے استعمال کروا سکتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں ان کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایسی اچھے اچھے ویڈیو اور اچھے اچھے معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی